آج عمران خان صاحب کی سائفر کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں بقاعدہ سمات ان کی پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشن پہ تین رکنی بینچ نے آج اس پہ کاروائی کی اور یہ مسٹر جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کی نمائندگی ان کی ہیڈ آف تی بینچ انہوں نے اس کیس پہ آج سمات کی آج کافی تفصیلی کاروائی ہوئی نوٹس سٹیج پر ایف آئی آر پڑی گئی اوفیشل سیکرٹ سیکٹ کا قانون پڑا گیا جنم کا اطلاق پڑا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہماری مین گراؤنڈز کیا ہیں جو تمام آج مین گراؤنڈز ہم نے ریز کی وہ تمام گراؤنڈز آج آرڈر کا حصہ بنی ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب زمانت کے مستحق ہیں اور یہ میلا فیڈے اور یہ الٹیریئر موٹب ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہیں وہ پلٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک آف شوٹ ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام ہی نہیں تھا اس ایف آئی آر کو ریجسٹر کروانا یہ بینچ نے آج بات نوٹ کی اپنے نوٹس میں کہ یہ منسٹری آف فورن افیرز کا لوکسٹینڈ آئے تھا یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کیس ریجسٹر کروایا اس میں اتنا عرصہ تاخیر کیوں ہوئی اس کیس کو ریجسٹر کرانے میں تقریباً ایک سال کی یہ بات نوٹ کی گئی افیشل سیکرٹ سیکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے اس پری مچیور سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے اور دو سال کی یا صرف چند ایک روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے جس کو ہائپ کریئٹ کر کے اس کو غلط اپلیکیشن لوگ کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریئٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جاری ہے ساتھی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے جس کے پاس جو پرنسپل سیکیٹری تھے آزم خان صاحب ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلہ فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے جبکہ یاد رہے کہ آزم خان صاحب اغواہ ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر ریجسٹر کروائی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہیبیس کورپس کی پٹیشن ہوئی اور پھر وہ سامنے آئے منظر عام پر آئے اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے ملزم سے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے گواہ کا بن گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بنچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائیفر کا معاملہ ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹنٹ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا تیتیس دن تک عمران خان صاحب وزیر آزم رہے تیتیس دن تک یہ سائیفر ان کے پاس رہا اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اوفیشلی ڈی کلاسیفائے ہوتا ہے سائیفر اور ڈی کلاسیفائے ہونے کے بعد یہ ڈی مارش کیا جاتا ہے ڈی مارش کا مطلب ایک اتجاج کیا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس ایم بیسی سے کہ یہ انڈیپلومیٹک لینگویجز میں استعمال ہوئی ہے اپجیکشنیبل لینگویج استعمال ہوئی اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لوج کیا جاتا ہے جس کو دوسرے وزیر آزم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروف کرتے ہیں کہ سائیفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ اپجیکشنیبل ہیں سو ایک ایسا معاملہ جو اوفیشلی ڈی کلاسیفائے ہوتا ہے کیابنٹ کے آگے ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارش کیا جاتا ہے وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں تو ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے یہ آپ کے علمے آلڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا وہ کل رک چکا ہے تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی آج سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو سٹیٹ کو اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپ ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فارن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے دیکھیں بنیادی الزام تو تین چار انہوں نے الزام لگائے ایک الزام تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی تو ایک کاپی واپس نہ آنے کے اوپر اگر ایک وزیر آزم کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے تقریباً اسی نوے دن سے تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اور دوسری بات کہ یہ کانٹنٹس اس کے پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے جو کہ ہرگز نہیں شیئر کیے گئے آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا شیئر کیے گئے تو ایٹ بیسٹ وہ بتایا جاتا ہے جی کہ کسی پبلک گیدرنگ پر انہوں نے ایک کاغذ لہرائی جو کہ اسیوم کیا جاتا ہے پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سائیفر تھا سو کوئی چیز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی جو ہوتا ہے بائی د بک ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے اور سو ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا ہم نے آج مین ہماری گراؤنڈ یہ تھی کہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کا اس کو بلا وجہ اس کو کامپلیکیٹ کر کے آپ کے آگے رکھا جا رہا ہے عوام کے آگے رکھا جا رہا ہے یہ بڑا سیدھا سا کیس ہے مگر عمران خان صاحب کی اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کامپلیکیٹڈ کیسز ہی آ رہے ہیں فورین فنڈنگ کا کیس ہو تو وہ گھما کے پیش کیا گیا توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی گھما کے آیا یہ سائیفر کا کیس ہے اس کو بھی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آل گریک فور دی سیٹیزنز جس کی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کیس بنا کر تو ریجسٹر کر دیا جاتا ہے بات کا ہوا بنایا جاتا ہے اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں دیکھیں میں آپ کو آپ کا سوال میں سمجھ گئے اس کا جواب آپ ان سے لے لیں جو کل سارے کا سارا ایویڈنس ریورس ہو گیا اور دوبارہ نیا ٹرائل آرڈر ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفنس کو نقصان نہیں ہوا اس سے سرکار کو نقصان ہوا ہے اس سے مدعی کو نقصان ہوا ہے یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا آخر کار ایک ڈیویجنل بینچ کا انٹرا کوٹ اپیل کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹر آرڈنری سپیڈ پر ایکسٹر آرڈنری پیس پر چل رہا تھا آپ بھی باہر تھے آج کوٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی آپ کے علمے ہیں آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ ایویڈنس سیکرٹ سیکٹ کہ ٹرائل کے اندر کیا ہو رہا ہے صبح اندر جاتے ہیں شام کو باہر آتے ہیں تو آپ سوال جواب پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کریمنل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے ایویڈنس اوپن ریکارڈ ہونی چاہیے کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے سو یہ فیڈ ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تھا یہ ٹرائل جیل کے اندر اور اس کو ہم نے درست طور پر اس کو چیلنج کیا اور درست طور پر یہ تمام پروسیڈنگز تمام ایویڈنس اب تک کل ادم قرار ہوئی ہیں انلوفل وائڈ اور ساتھی ساتھ میں پورے کا پورا ٹرائل جسے ہم قانونی لینگویج میں بشیئٹ کہتے ہیں یہ سارا ٹرائل بشیئٹ ہو گیا ہے اب اثر نو یہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا سو اوبرال تو آپ کو معلوم ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں ایک کے بعد ایک وہ چل رہے ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے اس کا مقصد عمران خان صاحب کو اندر ان کی گرفتاری کو جو ہے طول دینا ہے تاکہ وہ جلد بار واپس نہ آسکیں ہم امید کرتے ہیں جیسے آج یہ پہلا کیس ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا عمران خان صاحب کا پہلا اس سے پہلے تیس چالیس جتنے بھی کیسز تھے وہ قبلس گرفتاری ان کی انٹائٹلمنٹ ہوئی پری اریسٹ بیل کی یہ پہلا مقدم ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا سو امید کرتے ہیں کہ پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ جس دن اس کی ہیئرنگو میں دیکھیں ابھی تک ابھی تک کا جو آرڈر آیا ہے اس میں جت صاحب کی تائیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے مگر یہ تین صفوں پہ آرڈر ہے ابھی تفصیلی آرڈر جو ہے یہ آنا ہے جیسے تفصیلی آرڈر آئے گا آپ کے پاس تمام حقائق آ جائیں گے کہ بینچ کی انٹرا کوٹ اپیل میں دو میمبر بینچ کی تفصیلی آبزرویشنز کیا ہیں جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا مگر میرا جہاں تک میری جہاں تک رائے ہیں یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے یہ پبلک میں ہونا چاہیے یہ دہشت گردی کا کمپاؤنڈ ایف الیون کا جی الیون کا بڑا سیکیور کمپاؤنڈ ہے عمران خان صاحب تقریباً ایک سال ماہ بڑی بقائدگی سے ہر ہفتے آتے رہے تو جیسے پہلے آتے رہے اسی طرح اب سرکار کی راست میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیش کریں وہ لائیں اور یہ اوپن ٹرائل پبلک کی آنکھ میں کیمرے کی آنکھ میں میڈیا کی رپورٹنگ بھی ہونی چاہیے اور فیرنیس کا ٹرانسپرنسی آتی ہے اوپن پروسیڈنگ سے اس سے فیر ٹرائل اس سے آتا ہے تو یہ بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے تینکیو بہنے مجھے دیکھیں سیکیورٹی رسک پہلے بھی تھا مگر جو جو زیادتی اندر ہو رہی ہے وزیر آباد کا واقعہ آپ کے علم میں ہے وزیر آباد کے واقعے میں ان کے اوپر ایک اٹیمٹ ہو چکی ہے مگر پولیس کی ذمہ داری ہے جیسے وہ تمام قیدیوں کو روزانہ کے حساب سے اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی کوئی سپیشل ٹھیک نہ کیا جائے ایک کامن سیٹیزن ایک کامن پرسن فیسنگ کریمینل کیس ان کو بھی ویسی پرڈیوش